بسم اللہ الرحمن الرحیم الانس لیکچر میں ہم نے جو فرسٹ آڈر اور فرسٹ ڈگری دفرنشل ا میں اسے ٹائپ پڑی تھی وہ ہے وہ پڑی تھی جی سی پرے بل ڈفرنشل THERE ہدی آج ہم جو differential acquisition پڑھیں گے ہو جی ہے homogenous differential equation homogenous differential equation کیا ہے جی uh first order differential equation d y by dx equal to f of xy is equal into its way sentido homogenous value we fix homogenous function of any degree تو ہم اس جو فرسٹ اکویشن ہے اس اکویشن نمبر ہمیں ون کہہ لیں تو اس ون کو ہم لکھ سکتے ہیں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں م into x y dx plus n into x y dy equal to 0 یہ بھی فنکشن اف ایکس ہے کوئی اور یہ بھی فنکشن اف ایکس ہے تو یہ ہوموجینیس کا بھو گا اگر اس فنکشن کی بھی اور اس فنکشن کی بھی دگری اگر سیم ہو یہ ہوموجینیس فنکشن ہو اور ان کی دگری سیم ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے یہ فنکشن ہوگا وہ جو ڈیفرینشل پیشن ہوگی وہ ہوموجینیس دیفرینشل پیشن ہوگی فار ایکزامل ہم اگر اس کو اس طرح لکھیں کہ یہ فنکشن اف ایکس آپ کے پاس اس طرح ہے کہ اس پر ہم لکھتے ہیں ایکس سکیئر ڈی وائی پلس وائی سکیئر پلس ٹو ایکس وائی انٹو ڈی ایکس تو دیکھیں یہ دیکھیں یہ بھی ہوموجینیس فنکشن ہے جتنی بھی ٹرمز ہیں اس میں ان تمام کی ڈگری سیم ہے اگر ہم میں اس دیکھنچل پیشن کو سمجھنے کے لئے لگوں وائی سکیئر پلس ٹو ایکس وائی ڈی ایکس ایکس ایکل دو زیرو تو اس میں جو دیکھنچل پیشن ہے یہ جو فنکشن ہے یہ ہوموجینیس فنکشن ہے اس میں تمام ٹرمز کی ڈگری سیم ہے اور یہ بھی اگر میں دیکھوں یہ بھی ہوموجینیس فنکشن ہے اس میں بھی اس کی ڈگری جو ہے وہ ایکس سکیئر ہے سیم ہے اس ٹائپ کی ڈیفرینشل پیشن ہوتی ہے جس کو ہم اس طرح دی لکھ سکتے ہیں ڈی وائی اوبر ڈی ایکس ایکل دو وائی سکیئر پلس ٹو ایکس وائی اوبر ایکس سکیئر تو یہ جو ڈیفرینشل پیشن ہے یہ ہوموجینیس ڈیفرینشل پیشن ہے اگر یہ ہوموجینیس فنکشن نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ہوموجینیس فنکشن ہو اور یہ بھی ہوموجینیس فنکشن ہو اور دونوں کی ڈگری سیم ہونے چاہیے تو پھر وہ ڈیفرینشل پیشن جو ہے وہ آپ کے پاس ہوموجینیس ڈیفرینشل پیشن ہوتی ہے اگر یہ ڈیفرینشل پیشن ہوموجینیس ہے کوئی تو اس کو صالف کیسے کرتے ہیں اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ y کو v x پوٹ کر لیتے ہیں پھر اس کو صالف کرتے ہیں اس کا پرائیٹیریہ ہم ایک اگزمپل کے ذریعے کرتے ہیں جیسے کہ فار اگزمپل ہمارے پاس ایک پسن ہے جی ہم اس ڈیفرینچل کو سال کرتے ہیں x سکیر مائنس 3 y سکیر dx پلس 2 x y dy equal to 0 اس ڈیفرینچل کو سال کرنے کے لیے پہلے ہم اس طائپ میں لکھتے ہیں dy و dx کی ٹائپ میں لکھتے ہیں اس کے لیے کیا کریں گے اس کو ادھر رہنے دے 2 x dy لے سائٹ ادھر لے جائیں x سکیر مائنس 3 y سکیر dx سرف آئے گی تجھے بن جے گا مائنس x سکیر مائنس 3 y سکیر ڈی ایکس اب چونکہ اس مائنس کو ہمیں ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو یہ 3 y square minus x square ہو جائے گا اس 2 x y کو جب ڈیوائیڈ کر دیگا تو ڈی ویڈ ڈی ایکس equal to 3 y square minus x square over 2 x ہے اگر آپ گور کریں تو یہ بھی homogenous function ہے اس میں تمام terms کی ڈگری سیم ہے اور یہ بھی homogenous function ہے اس میں بھی اس کی ڈگری سیم ہے اور دونوں homogenous function کی ڈگری سیم ہے اس کا مطلب ہوا کہ یہ homogenous differential equation ہے اب اگر یہ homogenous differential equation ہے تو ہم کیا کریں گے ہم y کو vx put کر لیں گے put y is equal to vx یعنی یہاں پر یہاں پر y ہوگا ہم vx لگا دیں گے اس differential equation ہے تو جہاں پر d y by dx ہوگا وہاں پر ہم کیا لگائیں گے ہم اس کو with respect to x جب differentiate کریں گے جس جو ہم نے یہ substitution کی ہے اب اس کو with respect to x differentiate کریں گے تو یہ بنجے گا d y by dx is equal to v اور x کا derivative چونکہ 1 ہے چونکہ یہاں پر ہم product root لگا رہے ہیں x کا derivative 1 plus x as it is اور v کا derivative with respect to x d y by dx ہو جائے گا تو اس equation number 1 میں جہاں پر d y by dx ہے وہاں پر ہم put کریں گے v plus x d y by dx تو equation number 1 کیا بنجے گی آپ کے پاس v plus x d y by dx equal to 3 y square کے جگہ پر vx whole square ہم نے put کر دیا y کے جگہ پر vx put کر دیا کہ minus x square over 2 x اور اس y کی جگہ پر دوبارہ vx آگیا اس کو simplify ہویا تو یہ بنے گا 3 v square x square minus x square over 2 x square v اب x square ادھر سے ہم نے کامن نکالا تو یہ بنے گا 3 v square minus 1 3 v square minus 1 over 2 x square v اب اس x square کو cancel کر دیں وہ آپ کے پاس پیچھے بچے گا 3 v square minus 1 over 2 v یہ جو v ہے اس کو اس سائٹ پہ لے کے ہیں minus v ہو جائے گا اس calcium لے 2 v آئے گا تو یہ 3 v square minus 1 minus v انکو 2 v 3 v square minus 1 minus 2 v square over 2 v جو کہ آپ کے پاس بن جائے گا is equal to v square minus 1 over 2 v یعنی x d y by dx equal to v square minus 1 over 2 v ہو جائے گا اب اس کو ہم next دیکھیں جی آپ کے پاس یہ ڈی ایکس ڈی ایکس ڈی ایکس equal to v square minus 1 number 2 v اب کیا کریں اس 2 v کو ادھر multiply کریں تو یہ 2 v اور اس v square minus 1 کو divide کریں تو over v square minus 1 اور یہ ڈی ایکس ادھر ساتھ رہے گا is equal to یہ ڈی ایکس ادھر multiple ہے یہ ادھر x کو divide کر دیں dx over x ہم نے کیا کیا جب ہم نے homogenous equation میں y کو v x پوٹ کیا تو پھر کیا ہوا وہ جو differential equation ہے وہ separable differential equation میں convert ہوگی اب separable differential equation میں convert کرنے کے بعد اس کوسی method سے solve کریں گے جس طرح ہم نے separable differential equation کو solve کیا تھا یا ہم نے variable separate کر لیا ادھر اب ادھر variable separate کی ہے تو ہم اب اس کی integrate کریں اس کو integrate کریں گے تو integrate کریں گے تو آپ کے پاس چھوٹے ہی اس کا مکمل derivative ادھر موجود ہے تو ہم اس کا integrate کریں گے log of v square minus 1 is equal to log of x plus log of c یہ log of c x کر دیں اور یہ log of v square کی جگہ پہ اب آپ نے put کیا تھا y is equal to v x اب آپ نے یہاں سے v کی value نکال لیں تو y over x اب دوبارہ again back substitution کریں گے تو v کی جگہ پہ اب y over x لگائیں گے تو یہ v square کی جگہ پہ y square over x square minus 1 آگے اس کیلسین ڈی x square آیا تو یہ y square minus x is equal to log of c x اب یہ y square دونوں طرف سے anti log لیں گے تو log cancel ہو جائے گا y square minus x square over x is equal to c x square multiply کر دیا y square minus x square is equal to c x تو آپ کے پاس ایک اور ہم consider کرتے ہیں example اس کی کہ ہم اب اس میں initial value problem کو solve کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایک differential equation ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی homogenous differential equation ہے اس میں یہ بھی homogenous function ہے جس کے degree 1 ہے تو آپ چیک کریں اگر تمام terms کے degree 1 ہے اس جس کے degree 1 ہے تو یہ homogenous differential equation ہوگی تو آپ لکھیں گے it is homogenous differential equation homogenous differential equation اگر یہ homogenous differential equation ہے آپ کیا کریں گے put کریں گے y is equal to dx اور dy by dx آپ کے پاس کیا بن جائے گا جی یہ v x کا derivative 1 plus x as it is اور v کا derivative with respect to x dv by dx اسے ہم equation number 1 کہہ لیتے ہیں اب آپ کے پاس یہ equation 1 ہے وہ کیا بن جائے گی آپ نے dy by dx کی جگہ پہ لگا دیا v plus x dv over dx is equal to x y کی جگہ پہ vx لگا دیا v over x یہاں سے x کامل نکالا یہ 1 plus v over x اس کو کچھیں cancel کر دیا 1 plus v آپ کے پاس v plus x dv over dx بن گیا 1 plus v ادھر سے x dv over dx is equal to 1 plus v minus v کیا تو یہ 1 رہ گیا x dv over dx آپ کے پاس یہ بن جائے گیا اب یہ variable separate ہو سکتے ہیں separable differential equation بن گی تو یہ dv side پہ رکھیں is equal to یہ dx کو multiply کریں اور x کو ڈیوائیڈ کر دیں کہ dx اور dv بٹے میں نیچے نہیں آنا چاہیے یہاں اب یہ جو کہ variable separate ہو گئے ہیں تو ہم اس کی integration کر دیں گے integration کریں گے تو آپ کے پاس یہ v is equal to log of x plus آپ کے پاس log of c آ جائے گا اب ہم initial condition use کریں گے چونکہ یہ given initial condition using y of 1 is equal to 1 تو یہ initial condition use ہم کریں گے آپ کے پاس یہ بنے گا using using y of 1 is equal to 1 اس کا مطلب ہے کہ put کریں گے x کو 1 اور y کو بھی 1 put کر لیں گے اس equation number 2 میں جب ادھر put کریں گے تو آپ کے پاس یہ کیا بن جائے گا v پہلے ہم کیا کریں گے v کی جگہ پہ وہ value لگا لیں گے دوبارہ back substitution کر لیں گے کیونکہ ہم نے y کو vx put کیا تھا اور ادھر سے v کی value y over x ہم لگا لیں گے تو یہ y over x is equal to log of x plus log of c اس کی بجائے ہم اس کو equation number 2 کہلتے ہیں اب یہ initial condition use کرتے ہیں کہ ہم x کو 1 put کرتے ہیں اور y کو بھی 1 put کر لیتے ہیں equation number 2 میں جب ہم نے x کو 1 اور y کو بھی 1 put کر لیا equation number 2 میں تو آپ دیکھیں کہ y کی جگہ پہ 1 اور x کی جگہ پہ بھی 1 لگا دیا equation number 2 میں یہ equation number 2 y کی جگہ پہ بھی 1 اور x is equal to log of x کی جگہ پہ 1 plus log of c تو آپ کے پاس یہ بنے گا log of c is equal to 1 یہاں پہ یہاں پہ log of c یہاں پہ بشک ہے یہ log of c لکھنے کی بجائے آپ c لکھیں جو constant ہے مطلب جب اس کو problem integrate کیا تھا تو یہ c زیادہ بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ c رکھیں یہ value آپ کے پاس c کی value جو ہے وہ 1 آجے گی جب آپ کے پاس c کی value 1 آئی گی تو دوبارہ equation number 2 میں اس کو put کر دیں تو equation number 2 آپ کے پاس بنجے گی y over x is equal to log of x plus c کی جگہ پہ 1 لگا دیں تو یہاں سے y is equal to x log of x plus x آپ کے پاس یہ جو solution بنے گا یہ required political solution بنجے گا آپ کے پاس تو یہ differential equation بھی بڑی سمپل اور آسان ہے مجھے امید ہے جائے گیا